We do not know the nature of things. یہ اس کا بڑا پوری سائنسز, فلسفیز اور ماتھیمٹکس کے بارے میں لارڈ رسل کا یہ قول دار حاضر کی عظیم ترین فلسفی کی طرح سمجھا جاتا ہے کہ میبی ایسی ہے۔ کہ we only know the relationship of things. we do not know the nature of things. اور پنجھنے سو سال پہلے محمد الرسول اللہ ایک دعا مانگ رہے ہیں جب وہ دعا سنیے گا اللہم نبینی بحقیقت الاشیاء اے پروردگار مجھے حقیقت الاشیاء کا علم دے ملعا فرمائیے آپ کس نبی کی امت بچ ہے کہ طالب علم و فرضت العلا کل مسلم و مسلمات اور مسلمانی کو انٹرپیٹ کرنے والے رسول عالم اس طریقے ہوئے کہ مسلمان عارتوں پہ علم باندہ ہے بچوں پہ علم باندہ ہے بوڑیوں پہ علم باندہ ہے خدا ہون دے گا آپ نے آپ نے اللہ کے بندے نکلنا ہے ہمیں تو اس کے ساتھ ہیں I have no prejudices against any more but I do have a prejudice in favor of knowledge and religion اور جو شخص بھی مذہب کی ناکس کم تک یا جو شخص بھی ایسی توجیحات کرے گا کہ جو وضاحت سے جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ یاروک کا بہر بڑا فلسفہ ہے ایک ناکست بھلا یہ statement قرآن کی تھی یہ statement حدیث کی ہے کہ شاہی عبدالعزیز خادم نے ہرمین اور شریفہین دیتا پھرتا ہے why didn't he say it is my personal opinion why did he say انہوں نے تو اسے personal opinion نہیں سمجھا انہوں نے سمجھا قرآن یہ کہہ رہا ہے اسلام یہ کہہ رہا ہے this is a very bad way of presentation ہر چیز کو اچھی advertisement ملی ہے تب ہی کامیاب ہوتی ہے اور اللہ کو کتنے برے advertiser ملے ہو ہمیں آج کال ہمیں کسی جگرے پرگئے لیمین کرتا ہے کہ آپ کس طرح کے سکالوٹ کو دھتے ہیں اگر آپ سے کہتے ہیں آپ کوشن کیا سکالوٹ کو بتے ہیں تو مارڈر سکالوٹ کو بات رہے ہیں اگر آپ ملکی سکالوٹ کو بڑھے گئے تو وہ اس طرح کے اسلام کی بریشتہ ہیں ابھی ہم سے جگرے میں پرگئے ہیں کہ یہ کامیاب ہوتی میرے سکالوٹ اسلام کی بھال وہ ایک رکھا اس کو اسلام کوئی چیز مکس نہیں کرتا صرف ایک احتیاط آپ کو ضرور کرا اسلام کہتے ہیں کہ نظریات میں آپس میں مکس اپ نہیں ہو سکتے مثلا آج تک کامنیزم نے اپنے اندر ذرا سی بھی کسی دوسرے سسٹم کی مکس اپ قبول نہیں کی بلکہ ایک دہا میکسیم گورکی نے خط لکھا لیننگ اور خط میں لکھا کہ اگر آپ سکالوٹ آپ مکسیم گورکی تو لینن نے آکھا لکھا ایف گارڈ ویڈیوز اس کلیشے تم ابھی تک بجوازی ہوں تم ابھی تک کیپٹلیسٹ ہوں تم نے لفظ خدا کی لکھا تو اس نے جواب میں اسے لکھا کہ یار میں نے تم مہاورہ تا لکھا اب جس یوز ایڈیم تو اس نے کہا نہیں جب تک خدا تمہارے مہاورہوں سے بھی نہیں نکل جائے گا تم اچھے کامنس تا ہوں اور مہاورہوں سے اور مہاورہوں سے اور مہاورہوں سے دموکریٹس دموکریٹس ہوں کتنے بارہ آلاہ کرون بیچ کرون پچاس کرون چھے آرمہ سے اور ان کا فردمنٹلیست اٹیچوڈ یہ دیکھو کہ اگر کوئی شخص بارہ پانینا کرون عوام اگلید ایک ملک چاہے کہ وہ اپنے کسی سیسٹم پہ عمل کرنا چاہے وہ they want a lot they want a lot وہ اپنے مقاسد کے تحت اتنے سٹرانگ منمینتلس ہیں کہ وہ جمہوریت اور اس کی لیبرٹیز کے ناکست تصور کو بھئی ہم مسلمان جمہوریت تو لے سکتے ہیں ہم اسے ایک شیلٹی کیسے ساتھ لے لیں لیزبین کیسے ساتھ لیں جو پرپرٹی کے رائٹ اسے نہیں آگ دے رہا ہم کیسے دیں اس لیے انہوں نے یہ پرپاگندا تخلیق کیا ہوا ہے کہ اسلام مادن ہے اسلام پرانا ہے اسلام جدید ترین ہے the fact is اسلام is no mixing صرف اللہ یہ کہتا ہے کہ ایوہاللزین آمانود قولو فی السر کہاک فاطم کہہ لوگو سسٹمز میں مداخلت نہ کرو اگر تم نے اسلام کا ایڈوانٹیج لینا ہے تو پھر اس میں پورے پورے داخل ہو جاؤں اس میں ادھر ادھر کے نظریات شامل نہ کرو انہوں لکم ادو و مبین یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اسلام آج تک اسی لیے ناخذ نہیں ہو سکا کہ اوہرال دنیا کو اچھی طرح پتا ہے کہ جہاں ایک ماہ اپنی نچل صورت میں یہ ناخذ ہو گیا وہاں پھر اس کو اتارنا یا مغلوب کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور there is nothing of the sort اسلام میں کوئی confusion نہیں آپ خود کتاب پڑو خود حدیث پڑو کوئی confusion نہیں اسلام ہوتا لہو مجھ میں سب سے زیالہ ہوتا جیسے جیسے لفظ پڑا حدیث پڑی تاریخ پڑی مغازی پڑی سیرت پڑی 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 متحرین کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا اور پاک رہنے والوں سے اب دیکھیں پاک اتنا confusing لفظ ہے میں آپ کو وضاحت دینا شاہتا ہوں کہ کتنا آسان ہے قرآن کو سمجھنا تو پاک متحرین کے لفظ بڑا مشکل ہے ہم اپنی لینگویج کے لئے آج سے دیکھتے ہیں اتنی صفائی چاہیے کہ impossible لگتی ہے مگر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت دیکھتے ہیں اس عمل پر تو ہماران ہو جاتے ہیں اتنا سادہ اتنا سادہ کام تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ متحرین کا مطلب کیا ہے فرما جو ڈھیلے کے بعد آب دست لیتے ہیں یعنی جواب مجبور ہو تو وہ لوگ اچھا خسل کرتے ہیں پانی سے جو اچھے اپنے آزا و جوارے کو دھوتے ہیں اور وہ اللہ کے یعنی ان نزدیک متحرے اور پاک شافرے آپ بتائیں جب آپ ایسا عمل کریں گے تو آپ متحرین کی صرف میں آنے کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا تو نیچرل انڈرسٹیننگ ہو ہے جو اسحاب کو بیان کی گئی اور جیسے اسحاب نے سمجھا الحمدلہ آپ کے پاس حدیث موجود ہے قرآن موجود ہے آپ کیوں کسی ٹیلے یا انگلی کا سہارہ لیتے ہو البتہ کنفیوزن ہو جائے کیاس ہو جائے علماء جن کو ہم کہتے ہیں یہ علماء کان ہے قرآن حاکیم آلک کو عالم نہیں سمجھتے قرآن حاکیم آلک کو عالم درزہ نہیں تہلتا ان کی نراز ہوتا کہتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان کتے کی طرح ہیں جو کبھی شیئر نہیں ہوتی آدھی اندر آدھی بار جو قرآنی علم کو جو کتاب کو دنیای نفعب کے لیے اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں قرآن تو ان کے بڑا ہارڈ ہے قرآن سب سے زیادہ سخت اس عالم پہ ہے کہ جو دنیای مقاصد کے لیے علم کو استعمال کرتا ہے مگر یہ ضرور کہتا ہے کہ جب تمہیں پیشیدگی ہو جائے جب تمہیں علمی مغالطے لگیں ہر آدمی کے پاس نہ جانا بلکہ ان کے پاس جانا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ جو علم میں راسخ ہیں وَالرَّاسِخُونَ كُلُمْ إِنْدِ رَبِّنَا اور یہ اسور علم رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کو پلٹ چاہیے اور فَاسْعَالُوا وَحَلَى ذِكْرَ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کے پاس جانا اگر تمہیں علم چاہیے تو ہر چاہیے ہر چاہیے です ہر چاہیے ہر چاہیے ہر چاہیے ہماری جانس سے تن ڈراؤنوں سے نہیں جیتی جاتے کی ہماری جانس ہندوزن سے نہیں ہے کہ ہندوزن سے نہیں ہے ہندوزن سے ضرورت ہے اگر ہم ہندوزن سے لڑے کی بڑھائے ہندوزن سے لڑے تو ہمارا بیٹل کام اور اپنٹ سب چیز کرتا ہے ہمارا لیتا ہوں کہ ایک کون کی بہت پر نظر لیتا ہے پور ایڈاکی کو سرمان کر لیتا ہے نہ بھی اس میں خاندوں کو پہرے اب آؤ ایڈاکی سرمان کر لیتا ہے آپ سے خواہ یہ ہے آپ نے یہ عمر پاکتان کے لاغ داری اور اسلام پر آپ کی خاصی گہ بھی نظر ہے ہم نے اندوزن کو مسلمان کرنے کی لیے کیا کیا اور ایڈاک نہیں کیا اس نے نئے بڑھائے 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 اور یہ بجمع ایسا بہت جاتے ہیں اسلام جس کے لیے ہم نے یہ لے خاصے کیا ہے اس کی پتہ ہو اندوزن کی پتہ ہو دنیا کی پتہ ہو مرحلہ آپ کی بات کافی اسٹارکل ہے بات یہ ہے کہ اکبال میں بڑی خوبصورت بات کہی تھی ایک دفعہ کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستی آباد میری نگاہ ہم نہیں سوئے کفہ و بغدار تو مجھے لازم ہے کہ میں اپنے کردار پر ایک نگاہ خود بھی ڈالوں مجھے لازم ہے مجھے لازم ہے کہ میں دیکھوں کہ مجھ میں اور ان مبالہین میں کیا فرق ہے جنہیں ایک آدمی جاتا تھا اور ایک قوم چینج کا دیتا ہے وہ خوبصورت کردار اور وہ خوبصورت کردار جو ابھی لوگوں کے مسلحے سے نکلتے ہیں ان میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے ایک وقت تھا کہ چند تاجر مارشس آئے مارشس آرہ مسلمان ہو گیا سرادی پہنچے سرادی مسلمان ہو گیا دور کے ایسے ایسے پیچیدہ اور متاثر علاقوں میں گئے اور پھر وہاں اسلام کی شمع روشن ہو گئے ایک پورے کپورا علاقہ اس وقت میں دنیا کی سب سے بڑی ملت اسلامیہ ہے ایک عرب سے زیادہ مذہب ایک کلچر بھی ہوتا ہے مذہب ایک کلچر ہے حیبت سے آدات ہے ایک خوبصورتی ہے کلچر is very impressive خالی تھیسس impressive نہیں ہوتا جو مذہب آپ کے وجود سے ہوکے گزرے گا اس کا حسن دوسرے محسوس کرے گا اس کردار کی سنافت کو محسوس کرے گا اس کی محبتوں اور انس کو محسوس کرے گا اب سارے ہمینٹیارین کانسپس ویس سے آتا ہیں اتحاد سے دیکھو کہ اچھے بڑے مشہدہ دائرین آلین حضرات بڑے پکے نماز مذہب دیتے ہیں اور پانچ سال کے بعد وہ مذہب ہوتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ ایک اچھا بڑا مسلمان ویسٹ جا کے اپنے کلچر کو قیمتی نہیں سمجھتا ان کا کلچر دے کے واپس نہیں کرتا کلچر میچس میں آپ کہتے ہیں ہندووں کو مسلمان کریں والا میں کہتا ہوں ہندو کا کس سے مسلمان ہیں ہندو تو نہیں ان صحبتوں میں ان علماء کی وہ اہل آلیوں میں رہے دوبانیوں میں رہے اہل حدیث میں رہے یہ مسلمان ان کے ہاتھوں میں ہوئے یہ جو آپ ہیں ان کو ہیں یہ تو ان کے ہاتھ ہوئے کمیدین کے ہاتھ ہوئے فرید الدین اگنج شکل کے ہاتھ ہو کوئی حص میں زائد ہو جائے کوئی خوبصورتی ان میں بڑھ کی ہوگی اللہ کی توجہات کے ساتھ یہ وہ خوبصورتی ہے حضراتِ قرآنی کہ جو اللہ کہتا ہے کہ جو میرا بندہ جب چلتا ہے بادار میں تو اس کے آگے آگے میرا نور چلتا ہے اور وہ لوگوں کو ایکلیکٹ کرتا ہے اس نے قرآن سے وہ مغلوب نہیں ظالم ہے اس کے قرآن کی عظمتیں ہی وہ چراغ گر آتی ہیں اور وہ آئینے کے پیچھے پھوکا ہوا وہ چراغ ہے جس کی روشنی کم نہیں ہوتی بلکہ زمین و آسمان میں پھیرتی ہے جیسے اللہ کا اپنا ضرور ہے جب ہم اچھے مسلمان ہوں گے کونچہ ماب آپ ہیں آج کے دن میں آپ اپنے گھروں میں دیکھئے کونسے ماب آپ ہیں جو یہ حاصلت رکھتے ہوں کہتے ہیں ہم بچوں کو اچھا انجنیر بنائیں گے اچھا دکٹر بنائیں گے اچھا فوج بنائیں گے اور فلاں صاحب یہ کریں گے وہ کریں گے کسی مابا اپنے آرزوں نہیں کی کہ ہم اپنے بچے کو اچھا مسلمان بنائیں گے جب یہ آری موجود نہیں ہے یہ خار موجود نہیں ہے تو وہ مسلمان کہاں سے آئیں گے بچ پرادکٹ میں جو آپ ڈالوے ہوئی نکلے گا دو چین ڈالوگے پاودر ڈالوگے بھی آئیسکرین نکلے گے پرادکٹ تو ایسا کچھ ہائی نہیں ہے ہائی دنیا دار بچے نکل رہے ہیں وہ اللہ کے بندے سبٹ کر پہار ان کی حربت سے رائے ہیں کوئی درائے لوگ تو نہیں تھے سیدھے صاحبے سے لوگ تھے حضرت تعالیٰ بن حضر میں حضر موت کی فتح کو گئے بیچ میں جھیل ہائے لے تو دیکھا کہ باہر وہ مداد کر رہا ہے کہ مسلمانوں بس پانی رکھ لیا پانی نہیں جھیل نے آپ کو روک دیا وہ شکار کھیر رہا تھا نہیں جا ہوتا ہے تو حضرت تعالیٰ بن حضر نے آسمان دیکھا یہ جملے پڑھے یا علی و یا عظیم و یا حلیم و یا علی اور سمندر سے گزر گئے اور عقیدر کو گرفتار کر گئے یہی آل اقباب النافق ہے یہی آل مدائن کی فتح وقت حضر کے ساتھ اتنے والے وقاص کا ہے سوائی کی کچھا ملے گئے یہ لوگ تو بلکہ ان کے چارجز بھی لگے کئی فلکتیاں بھی پائیں گئے اللہ نے یہ آپ سے کورسی پرفیکشن مانگ رہا ہے اللہ نے یہ کبھی پرفیکشن نہیں مانگ رہا ہے جو اللہ کہتا اگر میں یہ بت کہو اپنے آپ کو پاک باس ہوا آلہ و بیمان اتقا میں جانتا ہوں تم کتنے لیک ہو میں جانتا ہوں مت اپنے آپ کو پاک باس کہوں مگر کوئی کمیٹمنٹ کوئی آئیڈنٹیٹی اللہ کے ساتھ تو سلامت